موسیقی مواملہ فہم کو کہتے ہیں بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی بھرمار تھی اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا اس نے کہا نسلی نہیں ہے بادشاہ کو تاجک ہوا اس نے جنگل سے اس کے مالک کو بلا کر دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ گھوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے مصول کو بلایا گیا تم کو کیسے پتا چلا اسیل نہیں ہے اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائیوں کی طرح سر نیچے کر کے جبکہ نسلی گھوڑا گھاس موں میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے بادشاہ اس کی فراسط سے بہت متاثر ہوا مصول کے گھر اناج گھی بھونے ہوئے دمبے اور پرندوں کا عالی گوشت بطور انام بچھویا اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تائنات کر دیا چند دنوں بعد بادشاہ نے مساحب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی اس نے کہا طور و اتوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے بادشاہ کے پیرو تلے سے زمین نکل گئی حواس بحال کیے ساس کو بلا بھیجا معاملہ اس کے کوش گزار کیا اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خوابن سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر یہ رشتہ مانگیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھے ماہ بعد ہی فوت ہو گئی تھی چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا بادشاہ نے مساحب سے دریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا اس نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے پتر ہے بادشاہ اس کی فراسط سے خاصا متاثر ہوا بہت سا اناج بھیڑ بکنیاں بطور انعامتی ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا کچھ وقت گزرا مساحب کو بلایا اپنے بارے میں دریافت کیا مساحب نے کہا جان کی آمان بادشاہ نے وعدہ کیا اس نے کہا نہ تو آپ بادشاہ زادے ہو نہ آپ کا چلن بادشاہوں والا ہے بادشاہ کو تاؤ آ گیا مگر جان کی آمان دے چکا تھا سیدھا والدہ کے محل پہنچا والدہ نے کہا یہ سچ ہے تم ایک چروہے کے بیٹے ہو ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا بادشاہ نے مساحب کو بلایا اور پوچھا بتا تجھے کیسے علم ہوا اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انعام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں انعائد کرتے ہیں یہ اس لوپ بادشاہ زادے کا نہیں کسی جرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں عادت اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی سیو نیکس ٹائم ببائی